عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ احمد الرحیم یہاں پر بالٹی مور کے اندر یہ ایک اسٹریٹ وار جیسا چل رہا ہے ابھی ہمیں پڑھتا نہیں ہے ایسی چیزیں شیطان نہیں ہے دیکھو یہ دنیا کو سکون سے نیرکنے والوں کے یہاں سکون غرط ہر وقت ہوتا ہے میں جب سے تیس سال میں کئی بار ہوا ہے اس طرح سے امریکا میں جو ہے کوئی جگہ پیس فل نہیں ہے کبھی جو ہے بچوں کو مار دیا جاتا ہے اسکولوں میں کبھی یونیورسٹی میں کبھی میک ڈانل میں تو کبھی جو ہے گھروں کے اندر ہوتے رہتا ہے اب وہ غرور سے کہہ لیتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں غرور سے کہہ لیتے ہیں کہ ہم نیوکلر والے ہیں غرور سے کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے سارے وسائل ہیں لیکن سکون ان کے پاس بھی نہیں ہے الحمدللہ اگر تم مسلمان ہو تو سکون ہے اللہ جانتا ہے اسی بات اب یہ جو کرشن کہتے ہیں کہ گاڈ لاب یو یہ ایک بات ایسی بولتے ہیں لوگ تاکہ جو ہے انسان کرشنڈی میں آگے اب یہ بتاؤ اگر گاڈ لاب یو والا صحیح لفظ ہوتا تو یہ دس ہزار جو ہے یہ نئی نقصان ہوتا ہمالیہ باتا ہے سب کو معلوم ہے ہمالیہ کا واقعہ کل جو ہوا پرس ہوا کل ہوا جو بھی ہوا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو جواب دینا نہیں آتا نا یہ تو بنانا ہے میرا ویڈیو کا رنا کہ دیکھو اللہ نے ایک مخصوص اسرائی کے لئے بھیجا تھا جو جویش ہے یہودی ہے ان کے لئے بھیجا تھا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے مذہب بنا لیے تھے اسلام کنٹینیو آ رہا تھا جویش سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت علیہ السلام کو بھی اسی کے اندر رکھے اسی کتابوں کو کرپ کر کے اسی میں جو ہے اللہ کے بجائے لوگوں نے نام کچھ اور دے دیا حشان بلو یا پھر جہا بلو یا پھر اور بھی نام بیشمار ہے ان کے پاس بھی کیوں دیا انہوں نے نام کیا کیا انہوں نے آخر کیا کیا ایسا کام کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مونسنائی پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا سکت میں بچھڑے میں سے آباد آئی بھولکے بچھڑے کی بھی بادت شور کر دی پھر اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے عزیر اللہ کا بیٹا ہے بھولکے جو ہے اس طرح سے ایک نئی بات پیدا کر لی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ریچر کرنے سے عزیر علیہ السلام کو صرف عزیر کے حد تک بھیجا تھا اب عزیر کے حد تک بھیجا تھا ان کا کام وہاں بھی پورا نیوہ کیونکہ عزیر والے جو ہے پورے مسلمان تو ہوئے نہیں اچھا پھر عزیر کے اندر عزیر علیہ السلام کیونکہ مسلمان ہیں آپ کی ماں مسلمان ہیں مریم علیہ السلام اس واسطے دعوے کے ساتھ اللہ نے جو ہے پچیس بار خوران میں ذکر کیا عیسی علیہ السلام کا پھر دعوے کے ساتھ اللہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام مسلمان ہے جنتی ہے اب اس بریک کو بھی عیسی علیہ السلام نہیں آئے کہ کرسٹین صحیح ہے یا عیسائی صحیح ہے چھوٹے ہیں وہ کرسٹین ایک نمبر کے چھوٹے ہیں وہ صرف ایک مقصود جگہ کے لیے آئے تھے وہ ہے چلنس آف ازرائیل اور ہمارے والے انہوں سے بیبل کی اور خوران کی ڈیبیٹ کرتے ہیں نوز باللہ یہ شیطانوں کو تم بیٹنے کر سکتے ہیں اور ایک بات کے آئے کہ زاکر نایق یا فاروخ نایق فلاں کنٹری گئے فلاں میں جو ہے بات رکھ دی فلاں میں دھوم مچا دیا یہ ساری باتیں اس پہ سٹیج پہ آنے سے پہلے تاریخ جیسے مت یہ جو ہے الفاظ ان کو جو ہے مت بڑا چڑھا کے بتاؤ پلیس یہ شیطانی تاریخ ہے کرسچنوں کا ہے وہ بعض باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کرسچنوں کے تاریخ پورے ہمارے میں آئیں گے وہ لوگ وہ ایسا ہی وہ جب بھی ڈیبیٹس ہوتے ہیں فلاں ڈاکٹر ہے فلاں اسکالر ہے فلاں جو ہے یونیورسٹی کا پروفیسور ایسے خالی لفظ دیتے ہیں جبکہ انسان جب بات کرتا تب بھی مر سکتا ہے سپیچ جو دینے سے پہلے جس کی تعریف کر رہے ہو تو ایسی بات مت کرو صرف اللہ کی تعریف کرو اچھا تو اب سوچنے والی بات ہے عیسی علیہ السلام اوپر کتاب دی نہیں بیبل دیا ہی نہیں وہ موجود رکھے اس بات پر ہی جو ہے ان کو اشارہ دالنا ہے کرسچنوں کو اس وقت یہ جھوٹے کیا کرتے ہیں پورے ہمارے اسلامی ویب سیٹ کی طرف آکے اپنے آپ کو کرسچن نہیں بولکے ایتھیس بولکے پوری برائیاں کہنا چاہتے ہیں اسلام کے خلاف اور وہ سیم ایتھیس ہو یا کرسچن ہو وہ سیم باتیں کرتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹی بچی سے شادی پکڑ لے سکتے ہیں تمہیں ان کو یہ سیم باتیں کرے گا اسی ہی یہ بولیں گے اسلام میں ریپ ہے اسلام میں وار ہے اسلام میں مار ڈالو یہ سب باتیں ایک جیس ہی کرے گا یہ ایتھیس بھی ہو کرسچن ہو اور وہ سامنے نہیں آگا مو بھی اپنا چیرہ بھی نہیں دیکھا باز ہو اور وہ ایتھیس ابھی میں نے ایک کا دیکھا ایک سو پانچ جگہ اللہ تعالی جانم کی بات کر رہا ہے اگر سے حق ہے تو جانم کی بات کر رہا ہوگا یہ جانم کی بات صحیح نہیں ہے بلکہ کوئی سامنے آ سکتا تھا اب دیکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کن فہی کن ہے یہ دنیا میں کوئی بھی خدا جو بنا لیے انسانوں کا وہ کن فہی کن نہیں ہے یعنی اگر وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جاتی ہے اتنی بڑی ذات والا ہے اتنی بڑی ذات والا ہے میں تم کو یہ ویڈیو میں نشانی دے رہا ہوں کہ کن فہی کن بولنے والا کوئی نہیں ہے اگر وہ ایسا ہوتا تو سامنے آتا جب ویب سیٹ ساری دنیا میں پھر رہا جب کمپیوٹر پوری دنیا کے اندر جو ہے آڈوانس ٹھکنالوجی بن گیا جب کنپیوٹر جو ہے تمہارے کو دوسرے سے بات کر رہا دکھا رہا تم کو کمپیوٹر جو ہے پوری دنیا کے حالات اور جو ہے وہاں کا موسم وہاں کے جو نقصانات یا فائدے سب بتا رہا ہے تو ایک جس کو گارڈ کہتے ہیں گارڈ کا بیٹا ہے بھلے تو وہ خود بخود آتا تھا سامنے اللہ نے اس کو قرآن میں روک لیا عیسیٰ علیہ السلام ہم خیامت تکنے بھیجے گا اور یہ بات حق ہے اس وقت وہ سامنے نہیں آسکتے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بتا کے دیکھو جی خدا نظر نہیں آتا یہ بات سب سے بڑی حق محمد صلی اللہ علیہ السلام میں بتا ہی کسی نے نے بتا محمد صلی اللہ علیہ السلام نے جنت اور دوزوں دیکھ کر آکے ہم کو ایمان اور یقین دلیا ہے اب یہ سڑی بات جو ان کی گھڑی گھڑی بات ہے کہ جی عیسی علیہ السلام جو ہے جنت تم کو دلائیں گے آرے مرنے کے بعد میں تین دن کے بعد میں اور کے پھر مر گیا کیسا بول سکتے رہے تو جھوٹے سب سے بڑے جھوٹے دنیا میں ان کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں بنا سکرے ان کی وجہ سے آج گندگی دنیا کے اندر پھر گئی اب جا یہاں دیکھو جیسے گرما شروع ہو گیا ننگے پھرنا شروع ہو گیا سڑکوں پہ بھی اپنے گریمان میں وہ جھانکتے نہیں اپنی زندگی کے حقیقت کو نہیں سمجھتے اگر سے اللہ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغمبروں کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ کون ہیں بولکہ کبھی نہیں پوچھنا چاہتے یہ عیسی علیہ السلام کیا واقعہ صرف پیغمبر یہ یہ بیٹا ہے تو پھر اگر خدا نظر آنا تھا پہلے اس کو بیٹا ہے بولتے تو ہم مانتے تھے خدا ہی نظر نہیں آیا تو پھر بیٹا کہاں سے آئی ہے خود من گھڑت بات بنانے سے اب ان کا اپنا بچاؤ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا نہ نظر نہیں آتا ونیس صاحب گارڈ بتا ہے اس واسطے دشمن ہو گیا ہماری کن فا یکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی ذات کوئی کسی کی نہیں ہے اور وہ ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہیں جہنم میں دالوں ایک سو پانچ جگہ آئے کہتا ہے ایتیس قرآن میں پڑھ کر اب بتاؤ کہ اگر سے جب ہمارے مسلمان ہم مسلمان ہونے سے پہلے ایک سائنٹیس ہم کو بڑھ رہا کہ میں جو ہے امرالوجی کے اندر جتنی باتیں قرآن میں دیکھا اور میں ریسرچ کیا تھرٹی پرسنٹ تک بھی نہیں پہنچا اور وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد جو مزہ کھڑا اسی بات کو قرآن میں سور بخرا میں لگا کہ یہ جو ہے نا ان کو موجز ہے بتائے بھی تو یہ مسلمان ہی ہوئے میرے بھائی میں کیا بتا رہا ہوں تم کو اس میں ویڈیو میں اللہ کن فیکن ہے اس سے بڑی ذات کی سکی نہیں ہے اللہ عیسی علیہ السلام کو نہیں بھیجے گا یہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے دشمن بن کے ہر جگہ آ رہے اور عیسی علیہ السلام صرف ایک مقام کے لیے آئے تھے سونچ کے بتاؤ ان کو اور عیسی علیہ السلام نے جو تم دعویٰ کرتے ہو بیبل کی وہ دعویٰ کرنے والوں عیسی نے وہ کتابی نے دی پیغمبر میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حق سمجھ کر مر جاؤ اس کے اوپر دین پہ لڑ جاؤ فنا ہو جاؤ اور اگر سے کچھ بننا ہے تو بن لو آپ بنا لو اپنے آپ کو میں جو درست سے پھرتا ہوں تیس سال سے یہی ہے ان کے دشمنی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا سبر کرو یہ تم کو روز بولیں گے اور یہ روز ہمارے جو خلاف بولنا چاہتے ہیں اور ہمارے مسلمان اعوذ باللہ من شطا بسم اللہ الرحمن میں نہیں پڑھ رہے ہیں ربی شرلی ویسرلی امری وحلال اغدت اللیسانی وقولی کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا بات کر رہے ہیں ایمان ختم ہو گئے جسے اپنے آپ ہماخت کے لئے میں فلاں فلاں ہوں نام بتا رہے ہیں ارے کرنے والا ہے تو سچا تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں اگر سے تجھے بتا نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیغمبر ان ورنہ جو ہے اتنی بڑی جنگ ہوں گی دنیا میں میں جو بات تم کو روز رکھ رہا ہوں اس میں ایک نئی بات برابر رکھتا ہوں دیکھو اللہ کن فرق ہونے کوئی نہیں ہے اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ